اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْسِنِينَ صدق اللہ الرحیم رب اشراح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رب یسر وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِمْ بِالْخَيْرِ آمِينَ یارب العالمین میں نے افق سامنے قرآن مجید سے ایک آیت علاوت کی ہے یہ آیت قرآن مجید میں چار مرتبہ استعمال ہوئی ہے اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرمیٹیکلی انیلائز کریں گے یہ آیت پہلی مرتبہ سورہ صاحفات میں آیت نمبر اسی کے طور پر استعمال ہوئی ہے دوسری مرتبہ سورہ صاحفات میں ہی آیت نمبر ایک سو اکس پھر سورہ صاحفات میں ہی ایک سو اکتیس نمبر آیت یہی ہے اور سورت المرسلات میں آیت نمبر چوالیس بھی یہی آیت ہے آج کے لیکچر میں اگر ہم یہ ایک آیت گرمیٹیکلی انیلائز کر لیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی چار آیات آپ گرمیٹیکلی انیلائز کرنے کے قابل ہوں گے چلتے ہیں جی سب سے پہلے آیت کے الفاظ کی طرف آیت میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انہ جو کہ حرف ہے اس کے ساتھ نا ہے جو علف کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اسم ہے پھر ایک لفظ آپ کو قزالی کا نظر آ رہا ہے جو کہ کاف حرف زا اسم لام حرف اور کاف حرف کا مجموعہ ہے نجزی فعل ہے اور المحسینین جو ہے یہ اسم ہے اب مزید ان الفاظ سے بات کریں گے انہ حرف زروف مشبہ بالفعل ہے اس کو حرف توقید بھی کہا جاتا ہے اور حرف ناسخ بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے گرامر کی کتابوں میں اس کے ساتھ جو نا آپ کو اسم نظر آ رہا ہے یہ اسم ضمیر ہے منصوب متصل ہے جمع متقلم کی اور کزالی کا میں کاف جو ہے یہ حرف جر ہے اور زالی کا میں زا اصل میں اسم و اشارہ ہے جو کہ واحد مذکر مبنی ہے اور اس کے ساتھ جو لام لگا ہوا ہے یہ لام لام البود کہلاتا ہے اور کاف جو ہے یہ کاف خطاب کہلاتا ہے ہمارے ہاں زا لی اور کا ان تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ زالی کا اسم و اشارہ بعید کے طور پر معروف ہے لہٰذا ہم اس کو اسی طرح سمجھیں گے نجزی فیلم و زارے معروف ہے جمع متقلم کا سیخہ ہے جیمزا اور یا حروف مادہ ہیں باب دوربہ یدربو سے استعمال ہوتا ہے غیر سے ہی فیل ہے موتل ہے موتل اللام ہے یعنی ناکس ہے اور ناکس یائی ہے جزا یا یجزیو اوریجنل بنتا ہے اور تبدیلی کے بعد بنتا ہے جزا یجزی جس کے معنی بدلہ دینا کے ہوتے ہیں المحسنین اسم مشتق ہے سیخہ صفت ہے اسم الفائل ہے ہا سین اور نون اس کے حروف مادہ ہیں باب فال سے یہ استعمال ہوتا ہے اس سے اسم الفائل کا سیخہ بنتا ہے محسن یعنی احسان کرنے والا یا احسان کی روش اختیار کرنے والا اور احسان کیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ الاحسانو انتابود اللہ کا انہ کا تراہو احسان یہ ہے کہ تو اب اللہ کی بندگی اس طرح کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے فائلنم تکن تراہو فائنہو یراک اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جمعہ سے ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے جملہ اسمیہ بنے گا کیونکہ انہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ہی آتا ہے انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جب بھی انہ آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے انہ کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور انہ کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور انہ کی خبر کی جگہ پر جملہ بھی آ سکتا ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جار مجرور بھی انہا کی خبر کی جگہ آ سکتا ہے یہاں پر انہا کا اسم جو ہے وہ نا ہے زمیر منصوب متصل جبہ متقلم کی اور انہا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ فیلیہ آ رہا ہے جو کہ نجزل محسنینہ ہے اس جملہ فیلیہ میں قضالی کا جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے تو میں یہ آپ کے سامنے ذرا کھول کر بیان کر دیتا ہوں تو قضالی کا جار مجرور ہے اور یہ لکھا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں محضوف جو ہے وہ مقدم ہے نجزی فیل پر اور وہ محضوف کیا ہے وہ نجزی فیل کا مستر جزا ہے اور جزا جو ہے یہ مفہول مطلق کے طور پر استعمال ہو رہا ہے نجزی فیل با فائل ہے نانو زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور یہ فیلم مزارے کے ان پاس ہی ہوں میں سے ہے جن کا فائل ہمیشہ زمیر مستطر ہوتا ہے المحسنینہ منصوب ہے مفہول بھی ہی کے طور پر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یوں نجزی فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی ہی اور اپنے مفہول مطلق جو کہ محضوف ہے جزا ان جس کی صفت جو ہے وہ قضالی کا آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر محلن مرفوع خبر بن رہا ہے انہ کی اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن رہا ہے یوں الحمدللہ یہ جملہ ہمارا جو ہے وہ گریمیٹی کے لیے انیلائز ہو گیا کرجمہ کرنا چاہے ہیں اس جملے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کی رویش اختیار کرنے والوں کو تو اندللہ جی آج کی لیکچر میں ہم نے ایک آیت جو ہے گریمیٹی کے لیے انیلائز کی جس کی بدولت چار آیات قرآن مجید کی ہماری گریمیٹی کے لیے انیلائز ہو گئی لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی یہ جو ایک آیت ہم نے گریمیٹی کے لیے انیلائز کی ہے یہ ایک جملہ ہے اور یہ ایک جملہ جو ہے سورہ صافات کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں بھی استعمال ہو رہا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ قد صدقتر رؤیہ انہا قذالک نجزل محسنین تو قد صدقتر رؤیہ ایک جملہ ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے انہا قذالک نجزل محسنین تو اس آیت میں سے ایک جملہ آپ اور گریمیٹی کے لیے انیلائز کر سکتے ہیں اسی طرح سورہ صافات میں آیت نمبر ایک سو دس پر اگر آپ خور کریں تو وہ آیت ہے قذالک نجزل محسنین تو ہم نے جملہ انہا قذالک نجزل محسنین کی ہے تو اس جملے میں صرف انہا نہیں ہے قذالک نجزل محسنین ہے تو گویا آپ یہ بھی گریمیٹیکلی انیلائز کر سکتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں تین مقامات پر وہ قذالک نجزل محسنین بھی استعمال ہوا ہے یعنی آپ سکین پر جیسا دیکھ رہے ہیں سورة الانعام آیت نمبر چوہتر سورة یوسف آیت نمبر بائیس اور سورة القصص آیت نمبر ایک سو چودہ یہاں تینوں جگہ آپ دیکھیں وہ قذالک نجزل محسنین آپ کو نظر آ رہا ہے تو گویا آج کی آیت میں اگر آپ نے قذالک نجزل محسنین کو گریمیٹیکلی انیلائز کر لیا تو اس پورے جملے کو آپ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوگا آپ گریمیٹیکلی انیلائز کر سکتے ہیں اور آپ کے دلچسپی کے لئے ارز کرتا چلوں کہ قذالک نجزی اس حصے کے بعد جو مفول بھی ہے وہ قرآن مجید میں مختلف بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں سورة یونس میں اللہ تعالی نے رشاہت فرمایا قذالک نجزل قوم المجرمین تو یہاں پر جو مفول بھی ہے وہ القوم المجرمینہ ہے تو فرق صرف مفول بھی کا ہے اس نے سورة یوسف میں فرمایا قذالک نجزل ظالمین مفول بھی الظالمین ہے اور رسولت الانبیاء میں مفول بھی الظالمین ہے سورة فاطر میں فرمایا قذالک نجزی کل کفور تو کل کفور مفول بھی جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اسی طرح سورة الاحقاف میں فرمایا قذالک نجزل قوم المجرمین اور سورة الکمر میں رشاہت فرمایا قذالک نجزی من شکر تو مفول جو ہے وہ من شکر استعمال ہوا ہے ہم نے جو آیت کی ہے کریمیٹی کے لئے انیلائز اس میں مفول بھی جو ہے المحسنین ہے جبکہ ان مقامات میں مفول بھی جو ہے وہ اس سے مختلف ہے تو صرف ایک مفول بھی کہ فرق کے ساتھ آپ پورا جملہ گریمیٹیکلی انیلائز کر سکتے ہیں امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ اسی طرح کے کسی اور لیکچر کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی سبحانک اللہ موہ بحمدی کا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا وطوب علیک